حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے یا کوئی اور صحابی تھے بچپن میں یہ حدیث پڑی تھی ہم نے صحابی کا نام میں بھول گیا وہ درخ لگا رہے ہیں درخ لگا رہے ہیں یہ بات بڑی زبردست حدیث ہے جس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں تھا کر کے آئے گا انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب میں ترغیب دے رہے ہیں ہم بھی پوستیوں کی تھی ہم پڑے رہے ہیں صحابی رسول درخت اگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخ کی عمر جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس درخ کی جو عمر ہے تمہاری عمر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا رہے ہو یہ درخ پانچ سال میں دس سال میں بڑا ہوگا جا کے پھل دے گا تم نے دیکھا ہے کہ پانچ سال دس سال میں زندہ رہو گے ہے بھئی کس نے دیکھے پانچ سال ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے اور ہم دس دس سال کی بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو درخ لگانے سے بولو بھائی منع کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے کہ درخ پر محنت کر رہے ہو گیا وروسہ زندگی تمہاری ساتھ دے یا نہ دے صبح دیکھا کرو شام کا کھانا ہے تو بس سو جاؤ شام دیکھو صبح کا ہے تو بس تسلی رکھو اگلے وقت نہیں دیکھو لیکن دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی اب اگر صرف کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو وہ تو دنیا میں کسی کام کا یہ جو آدھا علم ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے جو نیک لوگ آدھا علم حاصل کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں بڑا غرق کر دیتے ہیں ہیسے ہی ہے نا آدھا دین بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایمیج جو جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا اہل اسلام کا بڑا خراب جا رہا ہوتا ہے اب ایک تو بتا دیا کلو وشربو کھاؤ پیو والا تو صرف ہو جو اگلی آیت تھی وہ نہیں ہوئے زائع مت کرو یہ نہیں بتایا تو ٹھوس رہے کھاؤ پیو قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو تو یہ بریانی کے پلیٹ پورا ایک بینک کے بلڈنگ بنا دی کھاؤ یار اللہ نے حلال دیا پھر زائع کیا ادھر پھیکا تو آگے بھی تو ہے کھانے میں بھی ایک اعتدال ہے تو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخ لگایا تو مر بھی جائے گا نا تو قبر میں اس درخ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جو چرین پرین بھی اس سے کھائیں گے اس میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں یعنی جو مخلوق بھی انسان تو بہت دور کی چیز ہے جانوروں میں بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا تو دیکھو درخ لگانا ایک عمل ہے اور بڑا محنت طلب عمل ہے درخ لگانا تو آسان ہے حفاظت مشکل ہے پہلے والے کو منع کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخ لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں کام ایک ہی ہے لیکن ویجن میں فرق ہے مقصد میں فرق ہے ایک کا درخ کا مقصد بس اپنا پیٹ تو اپنے پیٹ کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک ہے آخرت سامنے انسانیت کی خدمت آخرت جب آخرت سامنے ہوگی تو بالکل یہی کام عین عبادت بن جائے گا ایک ہی کام ہے مگر وہ عین عبادت بن جائے گا آخرت سامنے ہوگی موسیقی